بولٹن کے آغاز میں آپ کو یہ بتائیں کہ وزیر خارجہ بلاول ہٹو نے قومی سیمبلی میں بڑا دعویٰ کر دیا کہتے ہیں تحریک ادم اعتماد سے ایک رات پہلے تحریک انصاف کے وزیر نے دھمکی دی کہ نئے الیکشن پر حامی بھر لو ورنہ مارشل لو لگے گا الزام لگایا کہ عمران خان ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں جس سے تیسری قوت کو مداخلت کا موقع ملے وزیر خارجہ نے غیر آئینی کام کرنے والوں کی نشان دہی کے لیے پارلیمانی کمیشن بنانے کا بھی مطالبہ کر دیا خبردار کیا کہ سیاسی جماعت انتخابی اصلاحات کے لیے بنیادی کورڈ آف کنڈک پر متفق نہ ہوئی تو اگلا الیکشن خونی ہوگا سپریم کورڈ نے اپنا فیصلہ میں صاف بتا دیا یہ غیر آئینی کام ہوا تھا عدم اعتماد کا ایک رات پہلے ایک دھمکی دی گئی فورن الیکشنز مانے یا مارشل لوگ یہ دھمکی ایک حکومت کا وزیر نے مجھ تک پہنچایا وہ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں جس سے کسی تھرڈ فورس کو موقع ملے پہلے اصلاحات پھر انتخابات ہم جمہوری کو ہوتے ہیں ہم انتخابات چاہتے ہیں سارے سیاسی جماعتیں اگلے الیکشن سے پہلے اگری نہیں ہوتے ہیں ہمارا اگلا الیکشن خونی الیکشن سابق وزیراعظم سمجھتا ہے کہ وہ قویم مقدس گائے ہے خود چور نہیں جو فانانسل پوزیشن ہے وہ چار سال میں اتنا زیادہ کیسے بھرا تو وہ بھیرونی سازش کا بات کرنا شروع کرتا ہے وہ عدالت پہ حملہ کرتا ہے وہ ادارے پہ حملہ کرتا ہے ہم سب کے ملکے خان صاحب کا یہ سازش ناکام ہو رد عمل بھی آ گیا ہے شیخ رشید نے بلاول بھٹو کا الزام مسترد کر دیا ہے سابق وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی دھمکی نہیں دی ایسا ہے تو وزیر خارجہ دھمکی دینے والے کا نام بتائیں مسائل کا واحد حل انتخابات ہیں میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو دھمکی دے سکے جس نے دی اس کا نام لے جرت کرے اب وہ وزیر خارجہ ہے جس وزیر خارجہ میں اتنی جرت نہیں کہ اس وزیر کا نام بتائے وزیر کیا کسی کو دھمکی دے سکتا ہے میں تو کل عمران خان سے ملا ہوں اس نے کہا الیکشن سے کم ہے کسی سے بات کرنے کے لیے تیار چڑھائی جڑھا شروع ہو گیا مہینہ لے دو مہینے لے نوے زندے انجام برا ہے انجام برا ہے اختتام برا ہے اور ان ساری چیزوں اس برائی سے بچنے کا حل اتخابہ جو وہ نہیں کرائیں گے ان کو بتائیں ہماری اب زمان سے ضبط ہو جائے بلاول دعوے کرنے کی بجائے دھمکی دینے والے وزیر کا نام بتائیں بی ٹی آئی راہنما فروح خبیب نے مطالبہ کر دیا دعویٰ کیا کہ مسلم لیگ نون کو بی پی اور فضل الرحمن کا بھی بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے عوام عمران خان کے ساتھ ہیں سب سے بڑا انعرو سامنے آ گیا کہ ایف آئی اے عدالت میں ایف آئی اے کہتا ہے کہ ہم نے ٹرائل ہی نہیں کرنا بلاول کہتے ہیں کہ جناب مجھے دھمکی پہنچائی کی تھی آپ اس وزیر کا نام لے دیتے آپ ملک کو جس ڈگر کے اوپر لے کر جا رہے ہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ ملک کو بینک ڈیفالٹ کے دہانے پہ لے کر جا رہے ہیں اور بلاول جو یہ کہتے تھے کہ یہ زیاؤل حق کے جانشین ہے زیاؤل حق کا بیٹا ہے وہ زیاؤل حق کے بیٹے کی کابینہ کے اندر بیٹھ گئے ہیں جا گے ان کو پتا ہے کہ نون لیگ نے سیاسی خودکشی کر لی ہے زرداری کا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے فضل امان کا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے اور چئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے تحریک ادم اعتماد پر ڈیبیٹی سپیکر کی رولنگ کل ادم قرار دینے کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر سانی درخواست دائر کر دی ہے موقف اختیار کیا کہ عدالت نے آئین کے آرٹیکلز کا درست جائزہ نہیں لیا عدالت پارلیمان کی کاروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی عمران خان نے موقف اپنایا ہے کہ عدالت کا پارلیمان کو ہدایت دینا غیر آئینی ہے عدالت پارلیمان کی کاروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی عدالت نے آئین کے آرٹیکلز کا درست جائزہ نہیں لیا عمران خان نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر سانی درخواست دائر کر دی ہے جس میں استعداء کی گئی ہے کہ عدالت رولنگ کل ادم قرار دینے اس عملی بحال کرنے کے فیصلے پر نظر سانی کرے عمران خان نے موقف اپنایا ہے کہ عدالت کا پارلیمان کو ہدایت دینا غیر آئینی ہے عدالت پارلیمان کی کاروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی عدالت نے آئین کے آرٹیکلز کا درست جائزہ نہیں لیا عمران خان نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر سانی درخواست دائر کر دی ہے تحریک ادم اعتماد پر ڈپیٹی سپیکر کی رولنگ کل ادم قرار دینے کا فیصلہ اور الیکشن ہی واحد حل ہے مخلوط حکومت بڑے بڑے فیصلے نہیں کر سکتی نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کی نیب عدالت میں پیشی کے بعد پریس کانفرنس کہا آپوزیشن اور میری جماعت کو سوچنا چاہیے کہ عمران خان کے گناہوں کا ٹوکرہ اپنے سر نہ لے پاک فوج کا سربراہ کیسا ہونا چاہیے مریم نواز نے یہ بھی بتا دیا اتنی بڑی سازش عمران خان کی شکل میں پاکستان سے ہوئی ہے اتنا تو کوئی غیر ملکی سازش کا باپ بھی نہیں کر سکتا تھا چار سال میں آپ نے جو معیشت کا برا حال کیا اس کی ذمہ داری آپ چار ہفتے میں آئی ہوئی حکومت پر ڈال رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہاں ون نائنٹی پر چلا گیا ہے تو ون ایٹی نائن پر چار سال میں آپ نے ایک سو پانچ روپے سے ون ایٹی نائن پر آپ نے جب ڈالر پنچایا تو پہلے تو اس کا حساب دے نا آپ نے ملک کو ڈپول کے دھانے پر لاکر کھڑا کر دیا آپ کوئی بھی پاکستان کا شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو وہ شعبہ فرہ خانوں سے بھرا ہوا ملے گا الیکشن ہی حل ہے کیونکہ شورٹ کیریڈ آف ٹائم کے لیے آئی ہوئی حکومت جو کہ ایک مخلوط حکومت ہے وہ بڑے فیصلے نہیں کر سکتی پوزیشن پارٹیز کو اور میری اپنی جماعت کو میری اپنی حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ امران خان کے گناہوں کا جو ٹوکرہ ہے اس کو اپنے سر پر نہیں اٹھانا چاہیے بدترین درار ڈالنے کی کوششی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نون اور شین آج بھی یوں ہیں آج بھی یوں ہیں پاکستان کی افواج کا سربرا ایک ایسے انسان کو ہونا چاہیے جو ہر قسم کے تنقید سے شک و شبہ سے ریپیٹیشن جو ہے اس کی وہ فلولیس ہونی چاہیے جس کے اوپر کوئی داد نہ ہو تاکہ افواج پاکستان کو لوگ سلوٹ کریں اب آپ کو یہ بتائیں کہ نواز شریف کی زیر سدارت حتمی فیصلوں کے لیے آج پھر اجلاس ہوگا اجلاس میں ملک اور عوام کو بہرانوں سے نکالنے کے لیے حکمت عملی منظور دی جائے گی گزشتہ روز بھی بڑا اہم اجلاس ہوا ہے اور آج کے حوالے سے اگر آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کی زیر سدارت حتمی فیصلوں کے لیے آج ایک مرتبہ پھر سے اجلاس ہونے جا رہا ہے بڑی بیٹھک لگی ہے برطانیہ میں اجلاس میں ملک اور عوام کو بہران سے نکالنے کے لیے حکمت عملی کی منظوری دی جائے گی اور اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سے یہ بتا دیں کہ نون لیگ کا اہم اجلاس جو کہ آج ایک مرتبہ پھر سے ہونے جا رہا ہے نواز شریف کی زیر سدارت حتمی فیصلوں کے لیے آج ایک مرتبہ پھر سے اجلاس ہوگا ملک کو بہران سے نکالنے کے لیے حکمت عملی کی منظوری دی جائے گی جبکہ تمام فیصلوں کا اعلان اتحادی جماعتوں کی حمایت سے کیا جائے گا حالات معمول پر لانے کا واحد راستہ جلد انتخابات ہیں نون لیگ میں قبل از وقت الیکشن کی سوچ رکھنے والا طبقہ درست سوچ رہا ہے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کے سیٹ اپ میں تبدیلیاں منی لانڈرنگ کیسز بن کر آنے کی سازش ہیں بھارت سے تجارت کو کشمیریوں کے خون سے بے وفائی قرار دے دیا براول ہوتو زرداری نے کشمیر کے اوپر ریزولوشن پاس کی لیکن کل ہی ہم نے یہ دیکھا کہ کابینہ نے ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ دوبارہ شروع کرنے کے لیے ٹریڈ منسٹر اپوائنٹ کیا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کسی قسم کی جو ٹریڈ ہے وہ کشمیریوں کے خون سے بے وفائی کے مترازف ہوگی کل فرمایا زرداری صاحب نے کہ میں بائیڈن میرا دوست ہے کہہ سکتے تھے کہ میں بائیڈن کا کتا خود روز واک پہ لے کے جائے کرتا تھا یہ انہوں نے نہیں کہا یہ ان کے دل کی حسرت تھی جو آئندہ وہ میرا خیالہ کئی کیا ہی نہ دیں پاکستان پی بس پارٹی کو اگر کوئی خطرہ ہے تو بس زرداری فیملی سے ہے پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایف آئی اے کے سیٹ اپ میں جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں منی لانڈرنگ کا کیس اس کو مند کرانے کی سازش ہے ابھی قبر کی مٹی خوشک نہیں ہوئی رضوان احمد دریکٹر ایف آئی اے جو کہ چند دنوں پہلے ایک پرسرار طریقے سے خالق حقیقی کو جاملے بی جی صاحب نے جا کے کہہ دیا ہے کہ ہم یہ کیس پرسو نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کا ریکارڈ پروٹیکٹ کریں کیونکہ شباز شریف کے دور میں آگ بھی بڑی لگتی ہے بھاری طور کی اوپر موکے میں اس وقت میٹنگز ہو رہی ہیں میں سمجھتا ہوں نون لیگ کا ایک طبقہ جو سمجھتا ہے کہ جلدی الیکشن ہونے چاہیے وہ ایک سین ایڈوائس ہے جلد جلد الیکشن وہ واحد طریقہ ہے جس سے کہ آپ پاکستان میں نورمیلسی واپس لاسکتے ہیں اور اب خبر یہ ہے کہ اٹک کے مرکزی سٹیڈیم میں آج تحریک انصاف سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی جلسے سے عمران خان خطاب کریں گے بات کرتے ہیں اسی سے متعلق سما کے نمائندے سید فاروق حسن بخاری ہمارے ساتھ ہیں فاروق بتائیے کیسی تیاریاں ہیں جلسہ گاہ میں جی بالکل اس وقت میں زلہ کانسل سٹیڈیم اٹک میں موجود ہوں اس سٹیڈیم کے اندر آج پاکستان طریقہ انصاف ایک بہت بڑا مدان سجانے والی ہے اور جو جلسہ ہے وہ تقریباً مغرب کے بعد شروع ہوگا لیکن جلسہ گاہ کے اندر اس وقت بھی تیاریاں شروع ہیں پنڈال میں داخلے کے لیے جو پنڈال کی جو دیوار ہے اسے تھوڑی تر قبل توڑ دیا گیا ہے دیوار کے اندر سے خفیہ راستہ بنایا گیا ہے جہاں سے عمران خان کو سٹیڈ کے اوپر لیا جائے گا پنڈال کے چاروں طرف پولیس کی بھاری نفری لگائی گئی ہے ڈی پیو نے سخت ادائیات جاری کی ہیں کسی حلکار کو موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں بلکہ پنڈال کی نگرانی کے لیے سخت احکامات دیئے گئے ہیں جی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ فاروق بخاری عبدالعلیم خان نے وزیرا پنجاب کی سینئر وزیر اور وزارتوں کی پیشکش پر شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی ہے ترجمان علیم خان گروپ میاں خالد محمود نے علیم خان کے کوئی بھی عہدہ نہ لینے کی تصدیق کر دی ہے جبکہ ترجمان کا کہنا ہے کہ علیم خان کی وزارت عہدے یا کسی اور تقروری کے حوالے سے خبریں بلکل بھی درست نہیں علیم خان نے پہلے دن ہی مسلم لیگ نون کی قیادت کو کوئی بھی وزارت نہ لینے سے متعلق آگاہ کر دیا تھا جبکہ میاں خالد محمود کا یہ بھی کہنا ہے کہ علیم خان کوئی وزارت یا سرکاری عہدہ نہیں لیں گے اب آپ کو بتاتے ہیں ساما ٹی وی کی تحلقہ خیز تحقیقات تحریک انصاف کی کابینہ کے ایک درجن وزراء کے اساسوں میں چند سالوں کے دوران غیر معمولی اضافہ ہوا جی ہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بارہ سزائے سابق وزراء کے اساسے کئی گناہ بڑھ گئے ہیں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود کے اساسوں میں تقریباً دھائی سو فیصد شیخ رشید کے اساسوں میں تقریباً دو سو اسی فیصد اور اس کے اساسات آزم سواتی کے اساسوں میں چند سالوں کے دوران دو سو فیصد اضافہ دیکھا گیا ہے اس بڑی خبر پر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ساما انویسٹیگیشن یونٹ کے ہیڈ زاہد گشکوری ہمارے ساتھ ہیں زاہد صاحب بہت بڑی خبر ہے اور کس کس کے نام سامنے آ رہے ہیں کس کس کے اساسوں میں اضافہ ہوا ہے جی دیکھیں جو پچھلی گورمنٹ تھی اس کے جو سنتالیس کے قریب وزراتے ہم نے ان کے اساسوں کی تحقیقات کی ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کی پولیٹیکل فینینس ونگ اور ٹیکس حکام اور دوسرے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی پراپٹیر اور ایسس وغیرہ وہاں پر گوشوارے جو جمع ہوتے ہیں ان سے جو ہم نے ایویڈنس حاصل کیا ہے جو ڈاکومنٹ حاصل کی ہیں یہ اسیسمنٹ کی ہے کئی مہینے تک کے جو عبران خان کی حکومت کے وزراتے پوری کیابنٹ تھی ان کے اساسے گزشتہ چار سے پانچ سال میں کیا ان میں کوئی بڑھوتی ہوئی ہے کیا وہ بڑھے ہیں یا کم ہوئے ہیں ان تحقیقات میں یہ پہلی ایک پرائم بڑی خبر ہے کہ بارہ وزراء کے اساسوں میں مجموعی طور پر ایک سو چھپن فیصد اضافہ ہوا ہے ان وزراء کی مجموعی جو دولت تھی دو ہزار سترہ میں اور دو ہزار بیس کے دوران اس وقت دو ہزار سترہ میں مجموعی دولت صرف دو عرب بیس کروڑ کے لگ بھگ تھی ان بارہ وزراء کی اور یہ دو ہزار انیس بیس کے جو مالی سال ہے اس میں ان وزراء کی مجموعی جو اساسیں ہیں دولت ہے وہ ساڑھے پانچ عرب سے زیادہ ہو گئی ہے اس طرح یہ بارہ جو وزراء ہیں ان کی غیر معمولی طور پر اضافہ ہوا ہے ان میں میں بتاتا چاہتا ہوں آپ کو شاہ محمد قریشی کے اساسوں میں دو سو اکتالیس فیصد اضافہ ہوا ہے شیخ رشید کے اساسوں میں دو سو دو فیصد عمر ایوب خان دو سو تین فیصد خسرو بختیار ایک سو ستاون فیصد شفقت محمود کے اساسوں میں تین سو آٹھ فیصد اس کے علاوہ زبیدہ جلال کے اساسوں میں بھی ایک سو سے زائد کا اضافہ ہوا ہے فیصد کا فیمیدہ مرزا کے اساسوں میں ایک سو ستاون فیصد اس کے علاوہ سہبرادہ سلطان ہے اکاسی فیصد اضافہ ہوا ہے فیصل ووڈا ہے ان کے پانچ سو سات ملین سے چھ سو تیس ملین ہو گئے ہیں اگر میں آپ کو پیسو میں بتاتا جاؤں تو آپ کو حیرانگی ہوگی اسی طرح سے آزم سواتی ہیں ان کے اساسوں میں بھی دو سو سے زائد گناہ اضافہ ہوا ہے اس کے اساسے آٹھ سو تیس یعنی کہ بیاسی کروڑ روپے تھے دو ہزار پندرہ سولہ میں یہ بڑھ کے دو عرب روپے ہو گئے اور میں اس بیاسی کروڑ میں اکتالیس کروڑ روپے اس کے ڈیٹ تھا جو کہ کردہ دکھایا گیا تھا ان کی طرف سے شاہ محمد قریشی کے جو اساسے تھے وہ سات کروڑ پچیس لاکھ روپے تھے دو ہزار چودہ میں وہ بڑھ کے دو ہزار انیس بیس سال کا جو مالی سال ہے وہ چوبیس کروڑ سے زائد ہوئے ہیں اسی طرح سے شیخ رشید کے اساسے تین کروڑ نوے لاکھ روپے تھے دو ہزار چودہ میں وہ بڑھ کے چودہ کروڑ نوے لاکھ ہو گئے ہیں اس طرح سے عمر ایوب خان کا غیر معمولی اضافہ ہے چھالیس کروڑ روپے ان کے اساسے تھے دو ہزار تیزہ چودہ میں وہ بڑھ کے دو عرب سے زائد ہو گئے ہیں جو کہ ایک غیر معمولی اضافہ ہے آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ یہ اضافہ کیوں ہوا ہے اسی طرح سے شفقت محمود کا جو تھا وہ ساڑھے تین کروڑ سے زائد تھا جو بڑھ کے پندرہ کروڑ کے قریب ہوا ہے پھر زبیدہ جلال کا جو کہ انہوں نے شو کیا تھا وہ صرف نوے لاکھ تھا وہ بڑھ کے دس کروڑ سے زائد ہوا ہے اچھا زائد آپ یہ تفصیلات کو بتا رہے ہیں آپ نے ڈاکیمنٹس کو پڑھا بھی ہے یہ ہمیں بتائیے کونسا ایسا وزیر ہے جس کے اساسوں میں اچانک اضافہ ہوا ہے وہ بھی صرف چند سالوں میں دیکھیں اگر میں آپ کو ایک مثال دوں میں آپ کو ان کا مواقع بھی بتاؤں گا ہماری ٹیلویجن سکرین پہ ان کا مواقع سارے ویجولز اور ساری ڈیٹیل چل رہی ہیں سے باقیدہ طور پر تحریری طور پر سب چیز مانگی گئی تھی ان کی ریزنگ سامنے سکرین پر بھی ہیں میں بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن غیر معمولی جو اضافہ ہوا ہے جس میں بظاہر لگتا ہے جن کو الیکشن کمیشنہ پاکستان نے نوٹس پہ رکھا ہے ان سے پوچھا ہے یہ میں آپ کو اور سٹوری بتا رہا ہوں کہ آپ کے اساسے کیسے اور کیوں بڑھے اس میں سب سے پہلے جو عمر آیوب خان ہے وفاقی وزیر تھے پچھلی حکومت میں اس سے پہلے بھی پچھلی حکومت میں وہ وفاقی وزیر تھے ان کے اساسے جو گزشتہ پانچ سال کا آپ موازنہ کریں یہ کا اچانک اضافہ اس لیے ہے کہ جو ان کے اساسے تھے وہ صرف چھالیس کروڑ روپے کے تھے وہ بڑھ کے دو عرب سے زائد ہوئے ون پوائنٹ فور بلین ایک عرب میں کریکشن کرنا چاہتا ہوں ایک عرب چالیس کروڑ روپے ہوئے ہیں اس میں جب میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ان کو الیکشن کمیشنر پاکستان نے نوٹس دیا تھا کہ آپ کے اساسے اچانک کتنے زیادہ کیسے بڑے ہیں جو پولیٹیکل فیننس ونگ تھی جو سیکروٹنگ کر رہی تھی اساسوں کی ممبر پارلمان کی تو ان کا جو جواب تھا انہوں نے مجھے بھی یہی بتایا کہ ان کے جو شیئر تھے وہ بزنس کرتے ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے پاس وارٹرین پاور بجلی کے یہ وزیر رہے ہیں اور ان کا بزنس بھی بجلی کی ایک کمپنی ہے جو انہوں نے لانچ کی وہ میں بتانا چاہوں گا آپ کو نووہ سنپیک کے نام سے جس پر انہوں نے بتایا کہ میں نے بزنس سٹارٹ کیا ہے لیکن جب سے میں اقتدار میں ہوں تو میں بزنس سے ریزائن کر چکا ہوں اس کمپنی کی وجہ سے ان کا بزنس بڑھا اس کے علاوہ ان کی نووہ ایک فارماسٹیکل کامپنی تھی وہ بھی انہوں نے لانچ کی ہے تو یہ پارٹنرشپ ان کی اہلیا کے ساتھ ہے یہ ایک غیر معمولی اضافہ ہے جو بظاہر لگتا ہے کہ کنپلیکٹ اف انٹیسٹ ہے جس کی بنیاد پر الیکشن کمیشنہ پاکتان نے ان کو نوٹس بھیجا تھا پھر شاہ محمود قریشی کا جو اضافہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کی جو میسیز ہیں ان کو دو ہزار سولہ سترہ میں جو کہ ان کے پیرنس تھے ان کی طرف سے ون تھرڈ پروپرٹی کا حصہ ملا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے اساسے بڑے ہیں اس کے علاوہ خسرو بختیار کے جو کہ وفاقی وزید تھے ان کا بھی بزنس ہے ان کے اساسے بڑے ہیں بڑی تیزی سے بڑے ہیں ان سے جب ہم نے پوچھا کہ آپ کے اساسوں میں اچانک کتنا اضافہ کیسے ہوا ہے کروڑو روپے کا انہوں نے بتایا کہ ایک تو بزنس شیئرز آئے ہیں ان کو دوسرا کچھ سیونگز ہیں ان کی اور اس کے علاوہ جو ان کے ایگری کلچر میں بزنس ہے کاروبار ہے اس میں کافی وسط آئی ہے یہ ایک وجہ ہے کہ وہ کیونکہ سنت میں اس کا حصہ ہے اور پچھلی گارمنٹ میں وہ سنت کے وزیر بھی تھے یہ بھی ایک بظاہر کنفلیکٹ اپ انٹرسٹ لگتا ہے پھر اس کے علاوہ آزم سواتی جن کے احساسے بڑے ہیں آزم سواتی سے جب میں نے پوچھا کہ آپ کے احساسے کیسے بڑے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کو بھی الیکشن کمیشن آب پاکستان نے نوٹس پر رکھا تھا اور شاہ محمد قریشی کو بھی نوٹس دیا گیا تھا اپنے احساسوں کی تفصیلات اور پوزیشن کی وضاحت کے لیے کہ آپ کے احساسے کیسے بڑے ہیں تو آزم سواتی نے یہ بتایا کہ ان کا بزنس پاکستان میں نہیں ہے وہ ملک سے باہر بزنس کرتے ہیں ان سے غلطی یہ ہو گئی تھی کہ وہ اپنے سارے جو ڈیچیل تھی وہ الیکشن کمیشن آب پاکستان اور ٹیکس حکام کے ساتھ فائل کر رہے تھے اپنی بیگم کے بھی یہ شاید ایک غلطی تھی جس میں ڈسکرپینسیز تھی اس وجہ سے ان کا باہر کا بزنس جو ہے وہاں سے پیسہ آتا ہے تو یہ غیر معمولی اضافہ ہے جو باہر کا بزنس ہے لیکن پیسہ ان کو پاکستان میں آتا ہے انہوں نے کہا پاکستان میں ان کا کوئی بزنس نہیں ہے پھر میں آپ کو اور اگر تفصیلات بتاتا جاؤں جو اہم فگر ہیں شفقت محمود نے ہمیں اپنا موقع یہ بتایا ہے جو کہ وفاقی وزیر تھے انہوں نے کہا کہ پہلے وہ صرف اساسوں کی جو اب ایک قیمت تھی وہ بتایا کرتے تھے لیکن حالی میں انہوں نے جب الیکشنل کمیشنر پاکستان کا قانون چینج ہوا تو انہوں نے جو مارکیٹ کی ویلیو ہے اپنے اساسوں کی وہ بتائی ہے ان کے اساسیں بڑھے نہیں ہیں لیکن انہوں نے مارکیٹ کے مطابق اپنے اساسوں کی قیمت بتائی ہے یہیں ایک وجہ ہے کہ آپ کو یہ تین سو سے زائد کا گناہ کا اضافہ آپ کو میرے اساسوں میں نظر آتا ہے جبکہ اس طرح سرزادہ سلطان ہے ان کی اساسوں میں جو کہ وفاقی سر تھے وزیر مملکت تھے پچھلی حکومت میں ان کے اساسوں میں اچانک اضافہ ہوا ہے دوہزار سترہ میں ان کے اساسیں صرف بارہ کروڑ تھے وہ بڑھ کے تئیس کروڑ کے قریب ہو گئے ان کو ہم نے لکھا تھا ان تمام وزراء کو جو کہ پوری کیابنٹ ہے پچھلی گارمنٹ کی ان سب کو لکھا تھا ان کی طرف سے کوئی بار بار لکھنے کے باوجود بھی جواب نہیں دیا گیا پھر اس کے اضافہ فیصل وارڈوہ جو کہ پچاس کروڑ کے مالک تھے دوہزار سترہ اٹھارہ میں جو کہ مالی سال تھا پچھلی حکومت میں وفاقی وزیر بھی تھے ان کے اساسیں جو ابھی انہوں نے دوہزار انیس بیس میں بتائے جب وہ سینٹ کے الیکشن لڑ رہے تھے وہ چھیک تریسٹھ کروڑ سے زائد کے بتائے ہیں اور اس طرح سے تحریک انصاف کے پچاس بزراء کے اساسوں کی چھانبین آپ نے کی ہے زائد گشکوری اس انویسٹیگیشن کے اوپر آپ ہمیں اپ ڈیٹ بھی کر رہے تھے آپ کا شکریہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سپیشل سینٹرل عدالت نے ایف آئی اے منی لانڈرنگ مقدمے میں چودہ مائی کو شہباز شریف حمزہ شہباز کو فرد جرم کے لیے طلب کر لیا ہے لاہورڈ سے ارشد علی رپورٹ کریں گے ایف آئی اے منی لانڈرنگ کے شہباز شریف حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان کو چودہ مائی کو ہر صورت پیش ہونے کا حکم سپیشل سینٹرل عدالت کے جلج اعجاز آوان نے منی لانڈرنگ کیس کا ستائیس اپریل کی سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ چودہ مائی کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم آئیت کی جائے گی شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت تمام ملزمان اپنی حاضری یقینی بنائیں منی لانڈرنگ کیس کی گیارہ ایپریل کو سماعت کے بعد سپیشل پروسیکیوٹر ایف آئی اے سکندر زلکر نین نے ٹرائل میں درخواست دی کہ تفتیشی کے ذریعے شہباز شریف کے کیس سے الہدہ ہونے کا کہا گیا ایف آئی اے کے جبکہ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائیٹ سفدر کی اپیلوں پر جون میں فیصلے کا اندیا دے دیا ہے عدالت نے فریقین کو تیاری کر کے آنے کی بھی ہدایت کر دی ہے تفصیلات سہیل رشید کی رپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت کے لیے مریم اور کیپٹن سفدر دونوں عدالت پہنچے نیب کے سپیشل پروسیکیوٹر بریسٹر عثمان جی راشد دوبارہ نیب ٹیم میں شامل ہو گئے بولے ابھی عمرے سے آیا ہوں کیس کی دوبارہ پیروی کروں گا مریم نواز کے وکیل عرفان قادر نے کہا گزشتہ چار پانچ ماہ سے نیب یہی کر رہا ہے میں نے ابتدا میں کچھ باتیں کی تھی نیب نے جواب دینا تھا پہلے ان کے ایک وکیل تبدیل ہوئے پھر دوسرے آگئے جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے ہم نے اپیلوں پر فیصلہ کرنا ہے شواہد پڑنا ہوں گے مریم کے وکیل نے کہا نیب کے جمع کرائے گے شواہد قابل انحصار ہی نہیں حمجد پرویز ایڈوکیٹ بولے ہم نے اتصاب عدالت میں بھی ان شواہد پر اترازات اٹھائے تھے مریم اور صفدر کا کیس صرف ایانت جرم کی حد تک دیکھا جائے گا جسٹس محسن اختر کیانی نے مریم نواز کے وکیل عمجد پرویز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ایک بات یہ بھی تیہ کر لیں کہ آپ وکیل کی تبدیلی سے کیس پر فرق نہیں پڑے گا اب اگر وکیل تبدیل ہوئے تو ہم سیدھا کلائنٹس کو سن کر فیصلہ کر دیں گے کوشش کریں گے جون میں شروع کر کے اور سابق سینئر بیوروکریٹ راو منظر حیات نے آئینی بہران سے نکلنے کے لیے فعالی انتخابات پر عام انتخابات کروانے کا مشورہ دی دیا ہے کہتے ہیں کہ گورنر پنجاب کو حکومت کے ڈی نوٹیفائی نوٹیفکیشن سے انکار کا کوئی اختیار ہے نہ ہی سپیکر صوبہ اسیملی قائم مقام گورنر کے عہدے سے انکار کر سکتے ہیں سما سے خصوصی گفتگو میں راو منظر حیات نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں ایسی مثال تو ہمیں نہیں ملتی جس میں گورنر یہ کہے کہ میں نوٹیفکیشن کو مانتے ہی یا پریزیڈنٹ کہیجی میں تو دوسری ایڈوائیس آف پرائیم منسٹر کو بھی نہیں مانتا ہمیں گریس کے ساتھ چھوڑنی چاہیے ایک پیریڈ آیا تھا جس میں گورنر اطاف یہاں تھے منظور وٹو صاحب چیف انسٹر تھے اور پریم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب تھے اور نواز شریف صاحب نے گورنر ہاؤس پہ رینجرز بھیجوانے کی کوشش کی تھی اور وہ درمیان میں چودری شجاعت صاحب انٹیرئر منسٹر تھے تو انہوں نے روک لیا تھا رینجرز کو تو ایسی مثال تو ہمیں نہیں ملتی جس میں گورنر یہ کہے کہ میں نوٹیفکیشن کو مانتے نہیں یہ گورنر کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طور پہ کسی بھی صورت میں لیگل ایتھارٹی جو ہے اس کو بائی پاس کریں اور یہ کہیں کہ جی میں تو اس جو مجھے نکالا گیا غلط نکالا گیا ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے غلط نکالا گیا ہے تو پھر کوٹس میں جائے اگر وہ یہ کہہ دے گا میں تسلیم نہیں کرتا پھر تو ایک پینڈورا بکس کھل جائے گا یہ کہنا کہ جی حالات یہ تھے میرٹ نہیں بنتا تھا غلط نکالا جا رہا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے یہ عدالتوں کا کام بنے گا کہ وہ اس کو انٹرپیٹ کریں کہ اس سیکشن اس آرٹیکل آف کانسٹیٹوشن کو انہوں نے کیسے انٹرپیٹ کر کے لوگوں کے سامنے لے کے آنا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ ان کا گورنر رک جائے مسلم لیگ کی حکومت چاہ رہی ہے کہ فاری طور پر گورنر نکل جائے اور سپیکر پنجاب اسیمبلی پرویز الہی نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون عمران خان کے بیانات کو طور مرڑ کر فواج پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے سربرا تحریک انصاف واضح انداز میں بتا چکے ہیں کہ فوج ہی ملک و قوم کے تحفظ کی واحد زامن ہے یہ لوگوں نے عجیب ایک منطق بنا لی ہے کہ کمر جوید باجوا صاحب کے خلاف بات کرتے ہیں ان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ ان کے خلاف بات کرنا جو ہے یہ ایک سپائی سے لے کے آفیسر سے لے کے تو پوری فوج کے خلاف آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نون لیگ جو ہے عمران خان کے بیانات کو توڑ موڑ کر آرمی چیف کے خلاف استعمال مت کریں عمران خان کہہ چکے ہیں دو ٹوک لفظوں میں کہ فوج ہی اصل ہماری طاقت ہے اور وہ ہی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی ہے اور ہماری پوری ہمدردی اور ہمارا پورا ساتھ فوج کے ساتھ ہے بلکہ میں تو یہاں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاک فوج کے خلاف نواز شریف کا جو ٹریک ریکارڈ ہے سن میں غزب کی گرمی ہے سکھر، لڑکانہ، ہیدراباد سمیت کئی شہروں میں پارا چالیس ڈگری کو کراس کر گیا ہے جبکہ گرمی کی شدت اس سے کئی زیادہ محسوس کی جا رہی ہے شہری گھروں سے نہ نکلے سکھر کی مساجد میں یہ اعلانات کر دیا گئے ہیں جبکہ محکمہ موسمیات نے ہیٹ ویف پندرہ میں تک جاری رہنے کی پیشگوئی کی ہے خبردار کوئی گھر سے نہ نکلے سورت سوا نیزے پر ہے سکھر کی مساجد میں اعلان کر دیے گئے ایک ضروری اعلان سمات فرمائیں کہ گرمی کی شدید لپیٹ سے بچنے کے لیے شہر سکھر کو اطلاع دی جاتی ہے ایڈمنیسٹریشن سکھر کی جانب سے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھیں پاکستان ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے ہیٹ ویف کا سلسلہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا سندھ سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں کئی شہروں میں پارا پینتالیس ڈگری کو چھو چکا ہے اور شدت اس سے کہیں زیادہ محسوس کی جا رہی ہے محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ ہیٹ ویف کا سلسلہ پندرہ مئی تک جاری رہے گا زوران گرمی کی شدید لہر اپنا اثر اندرون سندھ میں زیادہ دکھائے گی پارا چوالیس سے چھالیس ڈگری تک جا سکتا ہے ایک تو سخت گرمی اس پر بجلی کی بندش نے شہریوں کے چودہ طبق روشن کر دیئے ہیں میرپور خاص میں شدید گرمی اور حبس ہے اور لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری بلبلہ کر رہ گئے ہیں اس گرمی میں جہاں پنکھا بند ہو گھر میں کون بیٹھے گا سانگھر کے شہریوں نے تھنڈے مشروبات پی کر گرمی کا زور کم کیا لہور والے زیادہ اتیاد کریں آج سے ہیٹ ویف کا خدشہ ہے سولہ مئی تک درجہ حرارت چھالیس ڈگری تک جا سکتا ہے شہر میں بڑھتے درجہ حرارت کو موسم کا حال بتانے والے رنگوں کی زبان میں کیسے بیان کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں درجہ حرارت جب ستائیس ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھ کر بتیس ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے تو اسے ہلکے پیلے رنگ سے تشبیح دی جاتی ہے اس ٹیمپریچر پر جسم میں تھکاوت محسوس ہوتی ہے لہور میں فروری اور مارچ میں زیادہ سے زیادہ یہ ٹیمپریچر ہوتا ہے درجہ حرارت بتیس ڈگری سینٹی گریڈ سے انتالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے تو خطرات بڑھتے ہیں اور ہیٹ ویو کا چانس ہوتا ہے یہ عمومی طور پر لہور میں اپریل اور مائی کا زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے جب درجہ حرارت انتالیس سے چالیس ڈگری تک چلا جائے تو خطرناک صورتحال پیدا ہوتی ہے جسے محکمہ موسمیات اورنج رنگ سے تشبیح دے کر صحت کے لیے خطرناک قرار دیتے ہیں لہور میں مائی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بازوقات اس حد تک پہنچ جاتا ہے درجہ حرارت اکتالیس سے بڑھ کر پچاس ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے تو سورج کی تیز شعہوں سے امباد کا خطرناک بڑھ جاتا ہے جسے سرخ رنگ سے تشبیح دی گئی ہے بارہ مائی سے لہور میں اسی طرح کی ہیٹ ویو کا دوسرا سپیل شروع ہونے کا خطرناکہ ہے جو سولہ مائی تک اسی طرح سے جاری رہے گا اس طرح لہور کا زیادہ سے زیادہ چھالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت جا سکتا ہے اور پنجاب کے بعد سندھ میں بھی اسحال اور حیزے کی لہر تیزی سے پھیل رہی ہے یہ بیماریاں بچوں کے لیے جان لیوہ ہو سکتی ہیں ماہرین نے خبردار کر دیا ان بیماریوں کا علاج اور احتیاط کیا ہے یہ بتائیں گے کراجی سے مدسر نظیر سندھ میں گرمیوں کے زور پکڑتے ہی جہاں پانی کا استعمال بڑھ گیا ہے وہیں مدسر صحت پانی کے استعمال کی وجہ سے بچوں میں اسحال اور حیزہ نے وبا کی شکل اختیار کر لی ہے یہ ڈائریا کا مرز بڑی تیزی سے پھیلا ہے جس کی مین وجہ گرمی کا موسم ہوتا ہے اس کے علاوہ کنٹامنیشن جو کہ پانی کے ذریعے غزہ کے ذریعے ہائیجین پور ہونے کی وجہ سے ہینڈ واشنگ نہ ہونے کی وجہ سے بریس فیڈنگ کا ریٹ کم ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اوٹی جلاب بچوں میں خاص طور پر پانس سال سے کم عمر کے بچوں میں یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے خاص طور پر دو سال سے کم عمر کے بچوں میں اس کی سیویاریٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ بچے جو بوٹل فیڈ ہوتے ہیں بوٹل کے دودھ کے اوپر جو بچے ہوتے ان میں اس کا رزق بہت ہوتا ہے پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا بچوں کے جسم میں نمک اور زنگ کی خطرناک حد تک کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے متاثرہ بچوں کے پریشان حال والدین انہیں کراچی کے سرکاری اور نیجی اسپتالوں میں جوگ در جوگ لے کر پہنچ رہے ہیں بیماریاں فیلری اور ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈاکٹرز نے والدین کو مشورہ دیا ہے کہ بچوں کو بیماری سے بچانے کے لیے پانی اور غزہ کے استعمال میں احتیاط کریں ڈائریا یا الٹی جلاب جب بھی لگتا ہے تو اس میں سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے جسم سے پانی کا اخراج ہونا تو ماں باپ کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر بچہ چھوٹا ہے دودھ کے اوپر ہے تو ایک تو اس کا دودھ نہ روکیں دودھ ماں کا دودھ اگر ہے اسے جاری رکھیں او آر ایس کا استعمال بہت اہم ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی کو کنٹرول رکھنا ہے جیسے ہی بچے کو لوز موشن یا ڈائریا شروع ہو ماں باپ کو فوری طور پر اس کو او آر ایس کا استعمال شروع کر دینا چاہیے ماہرین کے مطابق ڈائریا اور پیٹ کی دیگر بیماریاں بچوں کی امواد کا بڑا سبب ہے جس کی روک تھام کے لیے حفظانی صحت کے اصولوں پر سختی سے عمل کرنا ہوگا کیمرمن محمد کامران کے ساتھ مدسی نظیر سما کراچی ادھر بلوچستان کے زلہ ڈیرہ بکٹی میں تالابوں کا گندہ پانی پینے سے حیزے کی وبا پھیلنے لگی ہے حکام کے مطابق بیماری سے چار افراد جامحاب اور سولہ سو سے زائد متاثر ہو چکے ہیں نور العرفین کی رپورٹ بلوچستان کے زلہ ڈیرہ بکٹی میں پانی کی شدید قلت انسان اور جانور ایک ہی جہر سے پانی پینے پر مجبور ہو گئے جہروں کا گندہ اور بدبودار پانی پینے سے علاقے میں حیزے کی وبا پھیل گئی شہری کہتے ہیں قدرتی گیس کی دولت سے مالا مال زلہ ہونے کے باوجود پینے کے لیے صاف پانی تک میسر نہیں گندہ پانی پینے سے بچے خواتین اور جانور مر رہے ہیں ایک تو بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ پانی بہت کم ہوا ہے پانی کی کرائیسز ہیں دوسرا مسئلہ یہ ہے اس پانی کی پینے کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں ہمارا ڈسٹک انتظامیہ اور بلوچستان گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ پلیز اس دیریہ کے لیے کچھ کریں خدارہ ہمارے بچوں کے لیے ہمارے علاقے کے لوگوں کے لیے ظلائی انتظامیہ کے مطابق حیزے سے ڈیرہ بکٹی کے سیکڑوں افراد متاثر ہو چکے ہیں عدویات کی کمی کو پورا کیا جا رہا ہے یہ دو انٹی بائٹک ہیں جو ڈائریا کو ٹویٹ کرتی ہیں ٹائملی ویسے تو آپ کے ریکلر ڈریپ سے بھی فرسٹیٹ میں جاتی ہے لیکن ضروری یہ ہیں وہ ہم امریجنسی بیسیز پر وہ مغوار ہیں شہری کہتے ہیں صاف پانی کے مستقل انتظام کے بغیر اس بیماری پر قابو پانا مشکل ہے حکومت فوری اقدامات کرے نور لارفین سما بیرا بکٹی